بسم اللہ الرحمن الرحیم جانیے کیوں منائی جاتی ہے قربانی عید قربانی کی حکمت کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی یعنی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سب عالموں کا رب ہے بکرائید کا اصل نام عدل اجہا ہے مسلمانوں میں سال میں دو ہی تیوہار مجہبی طور پر منائے جاتے ہیں ایک عدل فطر اور دوسرا عدل اجہا عدل فطر جہاں رمضان کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے وہی وہ قرآن کے نازل ہونے کے شروع ہونے کی خوشی بھی اپنے اندر رکھتی ہے ایسے ہی عدل اجہا جہاں حج کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے وہی انہی دنوں میں قرآن 23 سال میں نازل ہو کر پورا ہوا تھا اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا عدل اجہا اصل میں حج سے جڑی ہوئی ہے قربانی حج کا اہم ایک حصہ ہے پوری دنیا کے مسلمان تو ہر سال حج نہیں کر سکتے اس لیے ادل اجہا کے جریے وہ حج سے جڑتے ہیں انہی کی طرح قربانی کر کے اللہ کے لیے قربانی کے جذبے کا اجہار کرتے ہیں اور حاجی کی طرح ہی حج کے دنوں میں نماج کے بعد تکبیر پڑھتے اور بال وغیرے کے کٹنے سے پرہیچ کرتے ہیں حج اسلام میں ایک اہم عبادت ہے یہ اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک ہے قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا یعنی ادل اجہا کو اپنے جانور کو جبہ کرنے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے یعنی اللہ سے اپنی نزدیکیوں کو بڑھانا درجنوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ بینا حج کے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی عید کی نماج کے بعد جانور جبہ کیا اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا حجرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈوں کی ہی قربانی کیا کرتا تھا ویسے تو اسلام میں قربانی کا جکر آدم علیہ السلام کے جمانے سے ملتا ہے لیکن اسلام میں بنیادی طور پر قربانی حجرت ابراہیم علیہ السلام کے جمانے سے ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک جانور کی قربانی لی تب سے یہ اپنی جان کی قربانی کے نشان کے طور پر ہر سال دی جاتی ہے قربانی میں کئی حکمتیں ہیں لیکن اس کا سب سے اہم فلسفہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے سب سے بڑھ کر ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں قربانی ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب بندے کا اللہ سے تعلق کا اظہار ہوتی ہے جیسے بدن سے بندگی کا اجھار نماج میں ہوتا ہے اور مال سے عبادت کرنے کا اجھار جکات اور صدقے سے ہوتا ہے ٹھیک ایسے ہی قربانی جان سے بندگی کرنے کا اجھار ہے قربانی میں اپنے جانور کی جان کو اللہ کے نام جبھا کر کے اصلا بندہ اس جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور جس طرح آج میں اپنے جانور کی جان اللہ کے لیے دے رہا ہوں اگر اللہ کا حکم ہوا تو اپنی جان بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں یہی وہ جذبہ ہے جو قربانی کی اصل روح ہے اگر ہمارے اندر اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ اصل قربانی نہیں ہے پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے روج لوگ اپنے کھانے کے لیے جانور جبہ کرتے ہیں قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میری جان میرے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے یہی جذبہ قربانی کا مقصد ہے اور یہی جذبہ اللہ کو مطلوب ہے چنانچہ قرآن میں فرمایا اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے قربانی اس نعمت کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے جانوروں کو ہمارے کابو میں کر دیا ہے ہم تو شاید اس کا احساس ایسے نہیں کر سکتے لیکن ہمارے بزرگ جانور ہی کے سہارے پلے بڑے کئی جانور کے ہم سے زیادہ طاقت پر ہونے کے باوزود اللہ نے انہیں ہمارے کابو میں ایسا کیا کہ بینہ کسی مزدوری کے وہ ہمارے لیے کام کرتے رہے ہم نے انہیں کھونٹے سے باندھا انہیں کھریدا بیچا ان سے کھیتوں میں مشکل کام لیے ان پر سواری کی اور بھاری سامان ڈھویا اور بینہ قیمت دیے ان سے دودھ لیا یہ سب کچھ ہمارے لیے صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے کابو میں کر رکھا ہے قربانی اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اس میں آپ اپنے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائیں بکشے ہیں ان پر وہ جبہ کرتے ہوئے اس کا نام لے بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس لیے تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور خوشکبری دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اللہ نے جانوروں کو اس لیے یوں تمہارے کابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو اور نیک لوگوں کو آنے والی زندگی کی خوشکبری دو ایک اہم حکمت قربانی کی یہ بھی ہے کہ اس کے جریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کی توحید کے لیے کی جانے والی محنتیں مشکتیں اور قربانیوں کو یاد کیا جائے اس لمحے کو خاص کر یاد کیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کی وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرے تو انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کی تھانی اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی خوشی سے اللہ پر قربان ہونے کی اچھا جاہر کی اس واقعے میں جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر وفاداری اور اللہ ہی کا ہونے کی تعلیم ہے کیونکہ ایک باپ کے لیے اپنے بچے کی گردن پر چھوڑی چلانا خود کو مار ڈالنے سے کہی زیادہ مشکل کام ہے وہیں ان کے بیٹے نے بھی اللہ کے آگے جھکنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی قرآن میں ان باپ بیٹوں کی بات چیت کچھ اس طرح نکل کی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں تمہیں قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو تم بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا اببو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے جرور پورا کیجئے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے سچ ہے کہ یہ جواب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا ہی ہو سکتا تھا اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کمال یہ ہی نہیں کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے بلکہ کمال یہ بھی ہے کہ اپنی اچھائی کو اللہ کی طرف منصوب کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اسی حوالے سے ایک اور حکمت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس حدیث سے قربانی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جاہری طور پر انجام دے کر اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ابراہیم علیہ السلام صرف ایک نام ہی نہیں ہے بلکہ ابراہیم ایک سمبل ہے توہید پر ایمان کا ابراہیم علیہ السلام ایک سمبل ہے سچائی کو اکلی بنیادوں پر پا لینے کا ابراہیم علیہ السلام ایک سمبل ہے سچائی کے لیے قربانیوں کا ابراہیم علیہ السلام ایک سمبل ہے اپنی اور اپنے پریوار کی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینے کا ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں اپنے بڑوں سے اپنے باپ داداؤں کے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے اللہ کے بارے میں سچ کے سیوہ کوئی بات ذرا قبول نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے آزمائش کے امتحان کو سو پرسنٹ سے پاس کیا جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آجمایا تو انہوں نے انہیں آخری درجے میں پورا کر دکھایا اس لیے اللہ نے فرمایا سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا بے شک ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھے اللہ کے فرمابردار سب باطل خداوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہونے والے تھے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے ہرگز نہیں تھے نہاجہ صرف اپنے ایک جانور کو قربان کر لینے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقصے قدم پر نہیں کہلائے جا سکتے اس کے لیے تو ہمیں حنیف ہونا پڑے گا اور حنیف کہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کا ہو جائے اس کی ناراجگی سے ڈرے اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرے قرآن نے فرمایا بے شک سب لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے قریب وہ لوگ ہے جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی صحابہ اور اللہ مومنوں کا ساتھی ہے تو ایک طرف قربانی کے یہ عجیم مقصد اور حکمتیں ہیں اور دوسری طرف ادل اجھا کو ہمارا رویہ آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہم میں سے ہر ایک خود اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا واقعی ادل اجھا کو میرے دل کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو قربانی کا مقصد ہے یا ہم قربانی صرف کھانے اور دکھانے کے لیے کرتے ہیں محترم ناجرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے موسیقی موسیقی